بسم اللہ الرحمن الرحیم خبر شامل کریں گے اوبارو سے جہاں ٹیڈی دل نے تباہی مچا دی فصلوں کے ساتھ ہرے بھرے درختوں کا بھی صفایہ کر دیا کاشتکار پریشان حکومت سے حفاظتی سپریہ کرنے کا مطالبہ کر دیا رپورٹ کر رہے ہیں آفتاب سلنگی اوبارو کی تحصیل کے مختلف یونکانسلن میں بوری لانگو جامپور حسد و کڑک اور دیگر علاقوں میں ٹیڈی دل نے فصلوں اور درختوں پر یلگار کر دیا پرورٹوں کی تعداد میں آنے والے ٹیڈی دل نے کپاس سبزوں کیلے گھاس کے فصلوں کے علاوہ ہرے بھرے بھرے بھول پیلو دیوی مانچی لی کے ہرے بھرے درختوں کا ستیہ ناس کر دیا ٹیڈی دل سے فصلوں کے بجائشیں بجا بچانے کے لیے کاشتکاروں کسانوں کی جانت سے دھول بجائے گئے مگر ان کی یہ کوششیں بھی بے سوٹ ثابت ہوئیں اور ٹیڈی دل کے جانت سے فصلوں پر حملتہ حال جاری ہیں کاشتکاروں کے جانت سے سندھ حکومت سے اور بیسی گھوٹی سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ٹیڈی دل کے خاتمے کے لیے سپریک رہ جائے اور ہمارے علاقوں میں آفت ددہ قرار دے کر ذریع کر ذہم آپ کے جائے ہیں رکھ کریں گے لیہ کا جہاں ایم پی اے احمد علی اولک تشدود کیس کا معاملہ ایم این اے عبد المجید نیازی کے بیٹے عبد الرحیم نیازی کی سپریم کورٹ لاہور بینچ سے زمانت منسوخ ہاتھ عدالت سے گرفتار کر لیا گیا سابق صوبائی وزیر ایم پی اے ملک احمد علی اولک تشدود کیس میں ایم این اے عبد المجید نیازی سمیت سات نامزد اور گیارہ ناملوم افراد کے خلاف ایف ای آر درج ہوئی ایم اے نے سمیت دیگر ملزمان کی زمانت کنفرم ہو چکی ہے جبکہ عبد الرحیم نیازی نے زمانت مسترد ہونے پر ہائی کورٹ سے رجوع کیا جہاں زمانت نہ ہونے پر سپریم کورٹ لاہور بینچ میں درخواست دے رکھی تھی زمانت مسترد ہوتے ہی گرفتاری عمل میں لائی گئی خبر شامل کریں گے میلسی سے جہاں موزہ چھتانیہ میں منشاعت فروشی کا دھندہ عروج پر اہلیان علاقہ سرپا احتجاج ہو گئے وزیراعظم وزیراعلا پنجاب سمیت آلہ حکام سے اصلاح عوال کا مطالبہ کر دیا اس وقت وہاں سے امار ساتھ موجود ہیں امار محمد احمد مٹھو جی امار محمد احمد مٹھو تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی اس وقت میں موجود ہوں میلسی کے علاقہ موزہ چھتانیہ پر جہاں پر منشاعت فروشی کا دھندہ عروج پر ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اہل علاقہ آئیے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موزہ چھتانی تفصیل میلسی سے بات کر رہا ہوں یہاں ہمارے علاقہ میں منشاعت تقریباً آٹھ سے دس سال بہت عروج پر ہے جو منشاعت فروش ہیں وہ لوگوں کی چوری چکاری کرتے ہیں اور اپنی جو منشاعت کے مطلب فکر ہے یا جو بھی لذت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کی چوری بغیرہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی قبرستان ہے قبرستان میں جا کے وہ قبروں کی بے حرمتی کرتے ہیں اور ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ انتظامیہ سے مطالبہ کیا انتظامیہ نے مطلب آ کے تھوڑا بہت ریٹ وغیرہ کی لیکن جو منشاعت فروش ہیں ان کا سیاسی اثر اور سوک اتنے ہے کہ انتظامیہ بھی بے باس ہو جاتی ہے کوئی ایسے ایسے چو آتا ہے وہ مطلب ایک دو دفعہ ریٹ کرتا ہے اس کے بعد اس کا ٹرانسپر کر دیا جاتا ہے جی بابا جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تصیل محزی موزل سبحانہی کا ریاشی ہوں اور یہاں پر جو منشاعت فروشی کے زند ہے وہ اس وقت بہت اروج پاتے ہیں وہ نشہ کرتے ہیں وہ چوری کرتے ہیں رات دن لوگوں کو تنگ کرتے ہیں ہم بھی تنگ ہیں ہمارا جو ہے وزیر آدم پاکستان سے اپیل ہے کہ وہ اس کو ختم کریں بولدار وزیر آلہ بولدار سے اپیل ہے آئی جی بیو ان ساروں سے ہم اپیل کر دیں کہ اس لانت کو ختم کیا جائے اور جو لوگ یہ دندہ کرتے ہیں ان کو فیل فور جو ہے ان کو گفتار کیا جائے یہ بالکل یہاں پر اہل علاقہ کا جو کہنا ہے وہ آپ نے سن لیا ہے یہاں پر موزل چھتانیہ میں کئی ماہوں کے لال کئی بہنوں کے بھائی کئی خاندان کے ہیرے جو اس منشاعت تھے اب تک میرے خیال میں بہت لوگ جو ہے وہ موت کے موں میں جا چکے ہیں لہذا اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ ہماری ان منشاعت فروشوں سے جان شروع ہی جائیں مہر محمد احمد مٹھو تفصیلات سے آگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور رکھ کریں گے لیاکہ جہاں چوک آزم میں تین سالہ بچہ محمد عرفان کھرل کرنٹ لگنے سے جانباک ہو گیا جانباک ہونے والے بچے کی نائش چوک آزم ہسپتال منتقل کر دی گئی چانگ کی بازی ہارنے والا بچہ وارڈ نمبر چار چوک آزم کا ریائشی ہے خبر شامل کریں گے لوترا سے چھان ڈی ایس پی موٹروے پولیس بیٹ ٹونٹی سید رزوان شاہ نے چار سالہ گمشدہ بچہ والدین سے ملوا دیا اہل علاقہ کا خراج تحسین رپورٹ کر رہے ہیں عمران علی آوان نیشنل ہائی وے اینڈ موٹروے پولیس بیٹ بیس کے ڈی ایس پی سید رزوان شاہ اور ان کی ٹیم نے چار سالہ بچے کو جو والدین سے بچھڑا ہوا تھا کو والدین کے حوالے کر دیا ڈی ایس پی موٹروے پولیس سید رزوان شاہ نے نیشنل پریس کلب لو درہن کے ممران سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک بچہ جس کی عمر چار سال ہے وہ زخیرہ کے نزدیک روڈ پر کھڑا تھا اور رو رہا تھا موٹروے پولیس نے بچے کو روتا دیکھ کر اپنی تحویل میں لیا اور اس کے والدین کا کھوج لگایا پتا چلا کہ اس کے والدین خانکا شریف کے رہشی ہیں ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کھتوں میں کام کر رہے تھے بچہ اچانک غیب ہو گیا موٹروے پولیس کے ڈی ایس پی نے بچے کو ان کے والدین کے حوالے کر دیا عوامی اور سماجی حلقوں نے ڈی ایس پی موٹروے پولیس سید رزوان شاہ اور ان کی ٹیم کی اعلیٰ کارکردگی کو سرا ہے عمران علی آوان بیرو چیف این این نیوز لودھرہ خبر شامل کریں گے کہہ روڑ پکا سے جہاں کئی علاقوں میں ٹیڈی دل کی فصلوں پر جلغار کپاس مکی مونگی کی فصلیں تباہ ہو گئیں کسان اپنی مدد آپ کے تحت تدارک میں مصروف ہیں وہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسنین خان رند جی اسنین خان رند تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں کہہ روڑ پکا کے نواہی علاقہ نیو رندہ میں یہاں پر ٹیڈی دل کی حملے سے کسانوں کی کافی فصلیں متاثر ہوئی ہیں مزید میرے ساتھ یہاں پر بات کرنے کے لیے چاند کسان موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کتنے نقصان ہوئے ہیں جی اسلام علیکم یہاں پر ٹیڈی دل کافی یہاں پر حملہ آور ہوئی ہے تو آپ کے یہاں پر کتنے نقصان ہوئے ہیں ہمارے علاقہ رنجازہ نیو رندہ رشیدوہ بستی دھورے والا اور جو گردنوہ کے علاقے ہیں ان میں روز شام کو پچھلے پورے ہفتے سے روز شام کو ٹیڈی دل حملہ کرتی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہے جو کہ کسان اپنی مدد آپ کے تحت اس کو گڑانے کی کوشش کرتے ہیں ڈھولڈ ہو جاتے ہیں آگ جلاتے ہیں لیکن اس کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود وہ حملہ کر دیتی ہے فصل پر اور فصلوں کو کافی نقصان پہنچا جس کی وجہ سے ہم نے محکمہ زراعت اور زلہی انتظامیہ سے رابطہ کی ہے نہ محکمہ زراعت کا کوئی بندہ آیا ہے ہمارا ویزٹ کرنے نہ زلہی انتظامیہ کو کوئی بندہ آیا ہے اور ہماری گزارش ہے زلہی انتظامیہ اور محکمہ زراعت سے کہ وہ آئیں ہمارے علاقے کا حال دیکھیں اور کسانوں کو رلیف دیں جی جیسے کہ آپ نے سنا کے کسانوں کا کہنا ہے کہ ہمارا ٹیڈی دال نے بہت سارا نقصان کر دیا ہے حکومت ہے وقت اور زلہی انتظامیہ کو چاہیے کہ ہمارے علاقوں کا آکر سوے کرے اور جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس کا آزالہ پورا کہہ جائے حسنین خان رند تفصیلات سے آگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور رکھ کریں گے ڈی جی خان کا جہاں کو سلمان کے علاقہ مانکہ فاصلہ میں تین بچے پہاڑی ندی میں ڈوب کر جہاں باق ہو گئے رپورٹ کر رہے ہیں عمران علی خوصہ مانکہ فاصلہ کے پہاڑی ندی لیڈی میں تینوں بچے اپنے گھروں کے قریب نہانے کپڑے دھونے گئے تو ایک بچہ پانی کی طلاب میں ڈوب گیا تو اسے بچانے کیلئے دیگر دونوں بچے بھی ندی میں ڈوب گئے جنہیں بچانے کیلئے مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت کوششیں کی لیکن بچوں کو بچایا ناجاز کا ان کی لاشیں مقامی لوگوں نے ندی سے نکال لیں بچوں میں دس سالہ شہزاد والد نواب خان دس سالہ ہمیرہ دختر اسغر اور پندرہ سالہ سمیرہ دختر اسغر بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہیں جن کی لاشیں ورسہ کے حوالے کر دی گئی ہیں جنہیں آبائی قبرستان میں دفنایا گیا خبر شامل کریں گے گوجر خان سے جہاں پولیس تھانا گوجر خان نے دوہرے قتل کی واردات میں ملوث پانچ ملزمان بہتر گھنٹوں میں گرفتار کر لیے تفصیلات جانیں گے عبدالستار نیازی کی اس ریپورٹ میں جی بلکل گوجر خان کے نوائی علاقہ موری برسال میں عید کے دوسرے دن فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا جس کے انتیجے میں دو افراد جاباک اور چار افراد زخمی ہوئے تھے جانباک ہونے والے رشتے میں باپ بیٹا تھے واقعہ کا مقدمہ آٹھ نامزد ملزمان کے خلاف درج کیا گیا تھا ایسے چوتھانا گوجر خان میاں عمران عباس نے ٹیم کے ہمراہ دورے قتل کی اس واردات میں ملوث پانچ ملزمان کو بہتر گھنٹوں میں گرفتار کر لیا ہے ملکہ کوسار مری میں مرگی کے گوشت کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ شہری حکومت پنجاب کی مقرر کردہ قیمت دو سو ساٹھ روپے فی کلو کے بجائے تین سو پچاس سے تین سو اسی روپے فی کلو خریدنے پر مجبور ہو گئے اس وقت مرگی کے گوشت کی مرکزی مارکیٹ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیرہ بانو ہمیرہ بانو تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بالکل میں اس وقت ملکہ کوسار مری کی مارکیٹ میں موجود ہوں یہاں پر مرگیوں کے جرد ہیں وہ آسمان سے باتے کر رہے ہیں یہاں پر ہر دکاندار جو ہیں وہ اپنے منمانے ریٹ پر مرگی فرود کر رہے ہیں تین سو دل سے لے کے تین سو ستر تک یہاں پر مرگی فرود کی جاری ہے الگ الگ مارکیٹوں میں الگ الگ ریٹ سے مرگی جو ہے وہ فرود کی جاری ہے جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان حال نظر آتی ہے اور وہ یہاں پر ایک اور بات آپ کو بتا دے چلوں کہ یہ انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ مارکیٹ کا وزرٹ کریں اور یہاں پر آ کے اس چیز کو دیکھیں کہ کس دکان پر کتنا ریٹ ہے اور کتنا نہیں ہے اور لسٹ کو بھی چیکیا جائے کہ رسٹ کے مطابق یہاں پر کس طرح مرگی فرود کی جاری ہے جبکہ جو ریٹ لسٹ ہے اس کے مطابق جو ہے دو سو ساٹھ پر مرگی جو ہے وہ فرود کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن یہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر کوئی بھی اس حکم پر عمل کر رہا ہے لیکن اس کا جو ذمہ دار ہے وہ انتظامیہ ہے انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ مارکیٹ کا وزرٹ کریں اور یہاں آ کر اس چیز کا خاص خیال رکھیں اور دیکھیں کہ کس دکان پر کتنا ریٹ ہے لیکن انتظامیہ جو ہے میرے حال سے وہ سوئی پڑی ہوئی ہے جو کہ اس چیز پر بلکل بھی غور نہیں کر رہی ہے اور یہاں پر میں نے کافی لوگوں سے شکایات بھی سنی ہے اپنی دکان کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں پر اگر خدا نہ ہستا کوئی بڑا حادثہ ہو جائے تو ہم اگر اسسٹن کمشنر صاحب کو کال کرتے ہیں اور وہ کال نہیں اٹھاتے تو اس کا ذمہ دار کون ہے ہم ایرابانوں تفصیلات سے اگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں گے اور رکھ کریں گے اور کارا کا جہاں جناس ٹیڈیم کے سامنے ناملوم شخص ٹرین کے نیچے آ کر جانباک ہو گیا اطلاع ملنے پر ریسکیو ون ون ٹو ٹو ایمولیس فوری جائے حادثہ پر پہنچ گی امدادی سرگرمی آن جاری ریسکیو ٹیم نے ضروری کاروائی کرنے کے بعد ناشکو مقامی پولیس کے حوالے کر دیا جانباک ہونے والے شخص کی شناخت نہ ہو سکی جبکہ اس کی عمر تقریباً چالیس سال بتائی گئی حبر شامل کریں گے میلسی سے جہاں رہنما پاکستان پیپس پارٹی اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کمر زمان کائرا نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تیارہ حادثہ اور کورونا ویرس سے لوگ مر رہے ہیں اور حکومت ڈھول بجانے میں مصروف ہے ریپورٹ کر رہے ہیں مہر محمد احمد میٹھو حکومت ڈھول بجانے میں مصروف ہے تیارہ حادثے اور کورونا ویرس میں قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں ان خیالات کا ایزار سابق وفاقی وزیر اطلاعات کمر زمان کائرہ نے میلسی میں محمود حیات خان سے ان کے بھائی کی تازیت کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہو دیا انہوں نے کہا ہے کہ تیارہ حادثے پر ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے تیارہ حادثے کے انکوائری پر پائلٹ کے والد نے بھی ادم اعتماد ظاہر کر دیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ حکومتی انکوائری سے ورسہ کا مطمئن ہونا لازم ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہماری تجویز پر ڈیڑھ ماں مکمل لوگ ڈان کیا جاتا تو آج حالات یہ نہ ہوتے پیپس پارٹی نے ہر دور میں اعتصاب کے ڈرامے کو بھگتا ہے مگر آج بھی عوام کی حکمیت کے حصول پر قائم ہے پارٹی کو ہمیشہ قضن لگایا گیا آج بھی اسے توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کمروزمان کائرہ نے مزید کہا ہے کہ عدلیہ قبل اعترام ادارہ ہے اس کے بغیر جمہوریت اور معاشرے نہیں چل سکتے مگر ہر ادارے کو اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے فرائز ادا کرنے چاہیے میاں صاحب کے بعد عمران خان کا جمعوت بھی ٹوٹ رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ محمود حیات خان اور فٹوچی خان پارٹی کا سرمایہ ہیں ان کے بائی کی وفات پر دکھ میں برابر کے شریک ہے انہوں نے مرہوم کے سال سواب کے لیے فاتح خوانی اور دعا کی اس موقع پر عمران خان کیچی چودری بلال احمد میاں تارک عزیز چودری محمد سمیت دگر موجود تھے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مہر محمد احمد مٹھو رکھ کریں گے لڈن کا جہاں شہر اور گرد نواہ میں چوری کی وارداتیں معمول بن گئیں جبکہ پولیس کی غفلت پر سماجی حلقوں نے تشویش کا اظہار کیا ریپورٹ کر رہے ہیں دلشاد فراز لڈن اور اس کے گرد نواہ میں آئیر اور چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا تھانا لڈن کی پولیس آنکھوں پر پٹی باندھ مذہر کی نیند سو رہی ہے آج بروز بودھ دن تقریباً ایک بجے چاہ اس سنوالہ نے لاری اڈا لڈن میں لڈن پریس کلوب لڈن کے سینئر نیب سطح ضمیر حسین عادل دورانے کے گار کے بار موٹر سیکل ہونڈا سیونٹی نمبری وی آر ایم پچونجہ وی چوری ہو گئے جب انہوں نے وارن فائی پر کال کی تو آگر سے جواب آیا کہ تھانا میں کوئی عملہ موجود نہیں ہے بعد میں جب ایسے چو کو کال کی گئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ اپنے طور پر تلاش کریں اپنے ہمسائیوں اور دو گھنٹے بعد تھانا لڈن کا ڈرائیور موقع پر آیا کہ تھانا تھانے میں آگا رپٹ درج کروائیں بعد میں عمل درامت کریں گے ہم وزیراعلا پنجاب آئی جی پنجاب آر پیو ملتان وی آر ڈی پیو وی ہاری سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دلائے جائے کیامرہ مین جنگیر دلتانہ کے ذات درشاد فراد رپورٹر اے این این نیوز لڈن وی ہاری خبر شامل کریں گے ملتان سے جہاں چائلڈ پروٹیکشن مزید تفصیلات جانیں گے عشیق یاسین کی اس ریپورٹ میں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویل فیر بیورو نے ادم توجیہ گفلت کا شکار گھر سے بھاگا بچہ حفاظی تیوین میں لے لیا بارہ سالہ ابوبکر والد عبدالگفار کو چائلڈ ہیلپ لائن پر کال آنے پر ریلوے سٹیشن سے حفاظی تیوین میں لیا گیا بچہ اپنا گھر شیر شاکلونی رائیونٹ روڈ لاہور بتاتا ہے لوہائکین کی تلاش جاری ہے لوہائکین چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویل فیر بیورو سے رابطہ کریں کیمرو مین فراہن رفیق کے ساتھ عشیق یاسین این این نیوز ملتان رکھ کریں گے بکر کا چھانڈ ڈی پیو کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی زیہ کی ہدایت کی روشنی میں بکر پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف بھرپور کاروائیاں جاری ہیں مزید تفصیلات جانیں گے محمد حاشم انساری کی اس ریپورٹ میں ڈی پیو بھکر کیپٹن ریٹائر محمد علی زیہ کے احکامات پر بھکر پولیس نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائی تیز کر دی جرائم کے خاتمے مجرمان کی گرفتاری اور امن و امان کے قیام کے لیے بھکر پولیس کی جانب سے بھرپور کاروائی عمل میں لائی جا رہی ہے ڈی پیو بھکر کی طرف سے سختی سے تاقید کی گئی کہ مقدمہ کے ملزمان اور اشتہاری مجرمان بالخصوص کٹیگر اے کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے جرائم کے خاتمے اور وارداتوں کی روک تھام کے لیے گشت کو مؤثر اور یقینی بنایا جائے اس زمان میں ایس اچو تھانا صدر دریخان اسپیکٹر امیر عبداللہ خان نے دو مجرمان اشتہاری کٹیگر اے وارش ود کاشف سختنا فیصلباد اور عمران والد عبدالغفور سختنا فیصلباد گرفتار کر لیے جو کہ تھانا صدر دریخان پولیس کو ایک سنگین مقدمہ میں مطلوب تھے ایک اور کاروائی میں ایس اچو تھانا کلورپورٹ محمد اشرف خان نے تین منشاعت فروش دھر لیے اور ان کے قبضے سے پینسٹھ لیٹر دیشی شراب برامت کر لی ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید کاروائی عمل میں لائے جا رہی ہے کیامرامین ٹیم کے ساتھ محمد حاشم انساری دسٹک بیرو چیف این این نیوز بھکر خبر شامل کریں گے احمد پور شرکیہ سے جہاں میں ان بزار میں شہزادی مارکٹ کے بوٹیک سینٹر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی تیس سے چالیس لاکھ مالیت کے قیمتی ملبوسات جل کر خاکستر ہو گئے ریپورٹ کر رہے ہیں آصف حسین شرکیہ کی مین بزار شہزادی مارکٹ میں چار بوٹیک سینٹر کی دکان پر رات دو بجے آگ بھڑک اٹھی آگ لگے میں کبھاک شارٹ سرکر کی وجہ سے پیش آیا ہے ڈبل ون ڈبل ون ڈبل ٹو میں فوری پہنچ کر آگ پر کابو پا لیا ہے ورنہ شہزادی مارکٹ کی تمام دکانیں جار کر خاک ہو جاتے ہیں شہزادی مارکٹ کی تیس سے چاریس لاکھ کمتی کپڑے جار کر خاک ہو گئے ہیں شہزادی مارکٹ کی دکان داروں نے انتجاز کرتے ہیں کہ بابدہ والوں کی ناہلی مو بولتا ثبوت ہے مارکٹ میں کسی کی سمچ سے ہو لیا تو بابدہ کتاب سے مریشہ نہیں ہے اور نہ ہی رات دو بجے سے بھی بابدہ والے یہاں آئے ہیں مارکٹ کی کٹل تارنٹ جڑ کر خاک سر ہو گئی ہیں بابدہ والوں کی اپر سے کوئی جانی قرصہ علاہ ایک ہو سکتا ہے شہزادی مارکٹ کے دکان داروں نے علاہ ایک آم سے مددس لینے کا خبر نگر سے فی الوقت اتنا ہی باخبر رہنے کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ این این ایچری ڈاٹ ٹی وی کیونکہ باخبر پاکستان ہی ہمارا نسبل این ہے آپ ہمیں فیس بک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نگبان موسیقی